موسیقی مولکم بیک ہوتین وزرات میں نے ڈاکچ صاحب سے بریق میں بات کر کے دیکھ لیا عشق کرنے کا کوئی فائدہ وائد نہیں جانا آپ نے پھر بھی سپتال یہ زونوں سے اٹھتا ہوں ڈاکچ صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ انسیڈ او بینگ اگنی فیسیٹ ترائی تو فائند آؤٹ ایک آپ ڈیڈیڈی کئیتڈ فیملی فزشن جو دادہ کے زمانے سے ہو پھر اببا کے زمانے سے ہو پھر آپ کے زمانے بیماریاں بھی بدل چکی ہوں گی پرابلمز بھی بدل چکی ہوں گی پھر وہ دادابو کے زمانے کے ڈاکٹر ہوں گے وہ پوتے کو کیسے دیکھیں گے یہی تو بتانا ہے کہ کون لوگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹی رکھتے ہیں ہیں ایسے لوگ بہت سارے ٹھیک ہے نا اٹلیس وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے سہی آپ کے ساتھ کھیلیں گے نہیں کیونکہ صحیح ریفرل اگر صحیح وقت پر ہو تو آپ کے لیے فائدہ مدھ ہیں اور صحیح ریفرل اگر صحیح وقت پر نہ ہو آپ کے لیے نقصان دے خواب کتنا ہی اچھا ڈاکٹر ہوں ٹھیک ہے اور ہر ڈاکٹر کی اپنی کپیسٹری ہوتی ہے ہماری ہم مصیبت یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر نے کسی دادا کا بائی پاس کیا ہے کل اگر اسے پیٹ میں درد گا اسی کے بعد جائے گا کیا اتنا بڑا آپریشن کیا تھا یہ تو اس کو آتا ہی ہوگا دادا یہ ڈاکٹر نہیں دادا تو نہیں جائے گا دادا کا اگر پوتا ہے وہ جائے گا اسی ڈاکٹر کے بعد اس نے بائی پاس کیا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور وہ ڈاکٹر صاحبی آج کل ڈک کر کچھ نے کچھ دے دیں یہ نہیں کہیں کہ میرا کیس نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ پھر بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اگر پوتا چلا گیاں بعض ڈاکٹر ایسے ہیں اس کو بھی پیٹ کے درد میں بائی پاس کر دیتے یہ بھی ہو رہا ہے بچ دو جگہ پہ ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ام ناوٹ ایسے سرجن کہ یا تو اوورورکٹ ہو بندہ یا ٹیم کمپیٹنٹ نہ ہو کیونکہ جب بھی سرجری ہوتی ہے ایک ایک چیز کا اندراج ہوتا ہے اور جب سرجری کمپیٹ ہوتی ہے کاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ پیشنٹ کے پوائنٹ ویو سے اندراج ہوتا ہے یا کینچیوں کے حساب سکتا ہے کینچیوں کے ٹاولز کے ایک ایک چیز کا اندراج ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کے لئے ڈیپیوٹ کیا گیا ہوتا ہے اگر آپ کہیں ٹیم کمپیٹ نہیں ہے انکومپیٹ نہیں ہے وہاں یہ غلطی ہو سکتی ہے پوسیبلیٹی ہوتی ہے جہاں ہوتی ہے اگر آپ کہ ٹیم کمپیٹ نہیں ہے یا انکومپیٹ ہے پانچ کیجئے کا تین آدمی سے کام چلا رہے ہیں وہاں یہ ایرر ہوگا اجرورٹ صاحب ایک اگنرنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب سرجری ہوتی ہے اس میں کتنی پروفیشنز انوالو ہوتی ہیں اس میں انیستیزیا بہوشی سے لے کر فنشنگ تک کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے سیٹ اف کمانڈز ہوتے ہیں ایک انیستیٹس ہوگا ایک آپ کا سرجن ہوگا سرجن کا ایک اسسسٹنٹ ہوگا اس کے بعد تھییٹر کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ٹیم ہوتی ہے جو کہ آتوکلیف سے سامان لانکے دے رہی ہے وہ بھی ہوتی ہے جو کہ کاؤنٹنگ کرتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے جو ڈاکٹر کو یا سرجن کو انسٹرومنٹس فرام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک یہ ایک ٹیم ہوتی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے تین آدم مل کے ایک سرجری شروع کر دیں مرد اب یہ پورا فرم دو مومنٹ آپ آپ سرجری میں انٹر ہوتے ہیں اندو مومنٹ آپ ایکزٹ کرتے ہیں تو پورا ایک اس پہ چین آف کمانڈ ہوتا ہے ہمیں انلائٹنگ کی جائے جی اسلام علیکم اسلام علیکم بہت ساری دعا ہے ساری دعا کے ساتھ پیار کے ساتھ ہیں اب تو دعاوں کی ضرورت رہ گئی ہے دعاوں سے تو دوکٹر صاحب نے کہہ دیا مسئلہ ختم ہو گیا ہے بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا دعا دونوں ہی ساتھ چلتی ہے ہاں جی وہ میری دوست نے ان کا گلہ بیٹھ گیا ان کی آواز نہیں نکل پا رہی تو دوکٹر صاحب کوٹ کا پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی کون اور کہاں سے میں فرزانہ یونس کراکی سے بات کر رہی ہوں جی فرزانہ بہین آج آپ کا کوٹ کرائیں ساری آج آپ کا کوٹ کرائیں ہم بیماری وہ آپریشن تھیلٹر میں رہ گیا تھا اچھا اچھا دعا دعا صاحب آپ جونوں کو قرآن میں میں یہ پچھنے جاری کہ میری کمر میں تکلیف رہی تھی تو میں نے میڈیسن کھائی ہے اب اسی یعنی میڈیسن نے میڈے پر اٹیک کیا ہے کہ میں کوئی چیز بھی کھاؤنا تو میرے میڈے میں تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے باز باز کہ میں ہیلکس کا پانی بھی میرے میرے میٹے میں ہزارتا زینٹیک کے بغر گزارہ نہیں ہے آپ کو لگ رہا زینٹیک میں بھی کام کرنا جھوڑ دیا ہے انہوں نے آپ سے بغیدہ اس کے ویسے پیسے لے دیں آپ کی ایج کیا ہے ایج بدا یہ تو غلط سوال ہوگا میں 40 ایرز دیکھا 40 ایرز 40 ایرز کی ایج ہے بچے کتنے ہیں نہیں میں 4 بچے ہیں ماشاءدہ 4 بچے ہیں چھوٹے بچے کی عمر کیا ہے بڑے بچے کی عمر کیا ہے بڑے بچے کی عمر 20 سال ہے چھوٹے بچے کی عمر 12 سال ہے تو میرا خیال سیسے پین کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ٹھیک ہوتا ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرا کے دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے صرف درد کھانے کی وہ تو ٹیمپریڈی آپ کا درد ختم کرے گی اور پین کر کوئی بھی کھائیں گے تو وہ میدے پیسر تو کرے گی تو مناسب یہ ہے کہ آپ کو صحیح ثورہ انویسٹیگیٹ کرا کے ہو سکتا ہے کہ وائٹیمن ڈی ڈیفیشنسی ہو ہو سکتا ہے کہ بون کے اندر کوئی پرابلم ہو ہو سکتا ہے کوئی نرف کی کمپریس ہو رہی ہو تو اپروپیٹ بندے کے پاس جائیں تو اسے کسٹ کم ہوگی انویسٹیگیشن پر شاید خرچہ ہو جائیں لیکن کسٹ کم ہوگی پلس آپ کی کوئلیٹیف لائپ بہتر ہو جائے گی جی ڈیگنوزز proper ڈیگنوزز is very important بریک پہ جارہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک گہری مراقبے میں جارہا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب نے بچوں کا اور بچوں کی عمر کیوں پوچھی چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آگے پوچھیں گے کہ جن کے بچے تین سال کا ہو اور اگر ان کی گمر میں درد ہو رہا ہو تو ڈاکٹ صاحب اس کے کیا سیمٹمز ہیں آج صبح ڈلی سلمان see you at the side of the break